دوستو آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گول یوٹیوب آج کچھ بات ہو جائے ان ڈرامائی واقعات اور حالات کی جو گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے ہم افغانستان خاص طور پر دعالو کمر کابل میں دیکھ رہے ہیں سب سے پہلے تو یہ دلخراش مناظر دیکھیں کس طرح بلکہ ڈیسپرٹ افغان نوجوان تیارے کے ساتھ جو وہ تیارہ جو کہ غیر ملکیوں کو یہاں سے لے جانے کے لیے کابل پہنچا تھا اس کے ساتھ چکے ہوئے ہیں اور بدقسمتی یہ ہوئی کہ بغیر نتائج کی پرواز کیے بغیر کچھ لوگ تھے وہ کہیں پہ چھپ گئے گئی ٹیاروں کے پاس یا کہیں پہ اور جو ہی پھر یہ تیارہ فضاء میں بلند ہوا تو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح اس میں دیتین لوگ زمین پہ گرے ہیں کچھ ہی دیکھ کے بعد پرواز کے اور ایک دردناک موت کا شکار ہوئے وہ فرار ہونا چاہتے تھے افغانستان کی مسلسل خانہ جنگی سے بے یقینی سے لیکن وہ اس دنیا سے ہی کچھ کر گئے یہ ہیں وہ نتائج جو جیو پولیٹکس کی صورت میں جس کا نشانہ اہم لوگ بنتے ہیں افغان عوام گزشتہ چالیس برسوں سے جیو پولیٹکس کا برائے راشکار ہو رہے ہیں اسی کانٹیکس میں مولا غنی برادر جو کہ تالیمان کے اس وقت سیاسی لینما ہے ان کا فیس ہیں ان کا یہ پیغام آیا کہ ہمیں غیر متوقع کامیابی حاصل ہوئی ہے لیکن اب ہمارا بڑا کڑا انتہان ہے ہم نے خدا کے سامنے یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم اپنے عوام کی افغان عوام کی بہتر خدمت کر سکتے ہیں ان کا تحفظ کر سکتے ہیں اس پیغام کا بنیادی مقصد یہی تھا اس پر یقینی کا خاتمہ تھا جس سے افغانستان بزشتہ چوبیس گھنٹوں سے خاص طور پر دوچار ہے اور ابھی تک یہ لوگ انتظار میں ہیں کہ بلافر فارمالی باقیدہ طور پر افغان حکومت کون سنبھالتا ہے آیا تالیبان ہوں گے یا ان کے ساتھ اور لوگ بھی شامل ہوں گے تو اسی تناظر میں اب بات ہو جائے کہ افغانستان کا سیاسی نقشہ کیا ہوگا ایک بات ہے جس انداز میں تالیبان نے ملٹری فتح حاصل کی ہے شمال سے جنوب مشرق سے مغرب کا سفر کیا ہے اور تمام صوبوں پر عملاً قبضہ کر لیا ہے اس کے بعد اب بہت واضح ہو گیا ہے کہ مستقبل کا جو بھی سیاسی نقشہ ہوگا وہ تالیبان کی شرائط پر ہوگا کوئی مانے یا نہ مانے کسی کو پسند ہو یا نہ ہو لیکن مذاکرات کا سلسلہ جو دوہا میں شروع ہوا تھا اور جو سابق صدر اشرف غنی کی ڈھٹائی کی وجہ سے تابتل کا شکار ہو گیا تھا اس کا تعین اس کا ریزلٹ بنیادی طور پر تالیبان کی شرائط کے دہت ہوگا کیونکہ ایک ایسی فورس جس نے چند دن کے اندر اندر پورے افغانستان پر قبضہ کر لیا جو کہ بظاہر بڑے انکساری کا پیغام بھی دے رہے ہیں اور تمام افغان شہریوں کو تحفظ کا احساس بھی دے رہے ہیں وہ بہرحال ایک غالب کیرک فیکٹر کے طور پر سامنے آئے ہیں اور اب ہوگا کیا ہوگا یہ کہ آندہ چوبیس سے اٹھالیس گھنٹر کے دوران دوہا میں روس چین پاکستان ایران امریکہ سب کے نمائندے اکٹھے ہو رہے ہیں تمام تر افغان کی عادت بھی ادھر پہنچ رہی ہے اور ایک پرم انتقال اقتدار کے حوالے سے ایک معاہدے کی کوشش ہوگی سمجھوتے کی کوشش ہوگی وہ اقتدار کس کو منتقل ہوتا ہے برائے راز طالبان کو یا پھر دوسرے شراکتداروں کو بھی ملایا جائے گا جس میں ڈاکٹر عبداللہ عبداللہ بھی شامل ہیں بہت عرصے سے وہ افغان سیاسی منظر نامے پہ ہیں اور طالبان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بھی ہیں تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ دوہا میں کیا نتیجہ نکلتا ہے ان مذاکرات کا جو تاتل کا شکارتے لیکن اب دوبارہ شروع ہو گئے ہیں ایک اور باعث تشفیش امر افغان عوام کے لیے یہ ہے کہ جو خلا پیدا ہوا ہے بظاہر امریکہ کے جانے سے اور اس کے بعد شدر اشرف بنی کے یوں فرار ہونے سے وہ کیا طالبان یا ایک وسیعن بنیاد حکومت اس کو پور کر سکے گی امید ہی کی جاری ہے کہ اگر طالبان اپنے ساتھ دوسری لوگوں کو ملالے شراکرداروں کو تو ہو سکتا ہے کہ جو غیر یقین ہیں وہ ختم ہو جائے وہاں سے جو فرار کا سلسلہ ہے جس انداز میں وہ تمام افغان وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں جنہوں نے امریکی اور نیٹو افواج کے ساتھ کام کیا ہے جو افغان متحدہ کے ساتھ تھے ترجمان کے طور پر اور حیثیت میں وہ لوگ جو کہ یورپین یونین کے مشن کے ساتھ تھے آیا وہ تمام لوگ یہاں سے نکل پائیں گے سکون کے ساتھ اور کیا اس سہلاب کو روکا جا سکے گا اگر افغانستان کابل میں باقیدہ ایک بظاہر نمائندہ سی حکومت آجائے ایک ایسی حکومت جس میں تمام تر شراکردار شامل ہوں ایک اور بڑا سوال جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا طالبان بدل گئے ہیں فائل سٹار ہسپٹالیٹی یعنی جہاں جہاں گئے ہیں دوہا میں محلوں میں رہ رہے ہیں سروس چین جب جاتے ہیں بزنس کلاس میں سفر کرتے ہیں وہاں پہ ان کو بہترین کھانے بہترین مزبانی ہوتی ہے تو اتنے عرصے میں کیا وہ تبدیل نہیں ہوں گے وہ کیا پری پروگرام سوفٹوئر نہیں ہے کمپیوٹر کا جو تبدیل ہی نہیں ہوگا اور تبدیل ہوئے بغیر کریش کر جائے گا جب اس کو دباؤ پڑے گا ایسا نہیں ہے انہوں نے میرا خیال ہے بہت کچھ سیکھا ہے اسی لئے بار بار ان کی طرف پیغام ان کی طرف سے پیغام یہی آ رہا ہے کہ افغانستان میں بسنے والے تمام مردوں اور عورتوں کو چھیر چھار نہیں کی جائے گی جو سلسلہ چلا تھا نظام قائم ہوا ہے اس نظام کو ہر صورت میں جاری رکھا جائے گا کسی کو ڈرنے کی کسی کو خوف کی ضرورت نہیں ہے چوتھا مفروضہ جو کہ غلط ثابت ہوا وہ یہ تھا کہ طالبان کبھی دوبارہ اقتدار میں نہیں آئیں گے بھارت میں یہ بڑی سٹریٹیجی غلط ہے کیونکہ یہ خیال تھا کہ اس علاقے میں امریکہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھے گا اور دونوں مل کے چین کو پاکستان کو ایران کو دبائیں گے اور پاکستان میں جو دہشتگردی ہوتی ہے اس کو ہم پروکسی ٹیررزم کہتے ہیں یعنی وہ لوگ جو کسی کے ایمان پہ کسی دوسرے تیسرے ملک میں جا کے دہشتگردی کرتے ہیں یہاں پہ وہ ذرا کیلکولیشن غلط ہوگی یعنی ٹی ٹی پی اور دائش جیسے گروہ تھے ان کو بڑا ایک عام خیال یہی ہے کہ بھارت سے اور دوسرے ملکوں سے ان کو سپورٹ مل رہی تھی تاکہ پاکستان میں گربر کرنے پاکستان اگر میں گربر ہوگی تو چین بھی شاید یہاں سے تھوڑا سا جلدی بھاگ جائے اگر اس کو یہاں سے زیادہ یہ علاقہ غیر محفوظ محسوس ہوا تو یہ کیلکولیشن یعنی چار مفروضے تھے جو کہ غلط ثابت ہوئے ہیں بھارت کے اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ اس وقت بھارت کے تمام کانسلیٹ اور ایمبیسی بند ہو چکے ہیں افغانستان میں اور وہاں مکمل ایک طرف خاموشی ہے سرکاری داروں میں اور ایک صفرماتن بچی ہوئی ہے پورے بھارت میں تو جناب کسہ مختصر یہ کہ افغانستان میں جو ڈرامائی تبدیلی آئی ہیں اس کی دو تین بڑی وجہ آتی ہیں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ تمام افغان چالیس سال سے خانہ جنگی کی حالت میں وہ تنگ آ چکے ہیں آجز آ چکے ہیں خود میرے خیال طالبان بھی تھکے معلوم ہوتے ہیں مسلسل خان بیس سال کی خانہ جنگی سے اور جب انہوں نے پیش قدمی شروع کی تو اکثر گورنروں نے اور فوجی کمانڈروں نے لڑنے کی بجائے باہمی مشاورت سے ہتھیار ڈالنے کو ترجیح دی تاکہ مزید کسی افغان کا خون نہ مرے دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ جو فوج افغانستان میں بنائی گئی اس کی رگوں میں کرپشن کے پیسے تھے وہ کرپشن کے بنیاد پر بنی تھی لہٰذا وہ ولولا وہ جذبہ ان فوجیوں میں نہیں تھا کہ جب امتحان آئے تو وہ لڑ سکیں اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح چند دن کے اندر تمام کے تمام صوبوں میں گوورنرز اور کمانڈرز نے ہتھیار ڈالے یا طالبان کے ساتھ شامل ہو گئے مارشل جو ساخت موشاب مارشل تھے عبدالرشید دوسرم انہوں نے کوئی اتا پتہ نہیں وہ میں خیال ترکی میں بیٹھے ہوں گے اس وقت اسماعیل خان نے جائن کر لیا طالبان کو تو بیست مجموعی ایک ریت ریت کی دیوار ثابت ہوئی تمام افغان افواج اور اب کڑا امتحان ہے طالبان کا کہ وہ کس حد تک افغانستان کے اندر گوورنرز کو بہتر بناتے ہیں کس حد تک ان تمام تحافظات کا خیال رکھتے ہیں جو پاکستان ترکی ایران چین اور روس کو ہیں حقوق انسانی کے حوالے سے اور پروکسی ٹرررز کے حوالے سے تو ایک بہت بڑا امتحان ان کا گوورنرز کے حوالے سے بھی ہے بلکہ چین نے تو بڑے واضح طور پر کہہ دیئے کہ ہمیں امید ہے کہ طالبان حقوق انسانی کا خیال رکھیں گے انتونی بلنکن امریکی وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر طالبان نے حقوق انسانی کے خلاف فرضی کی تو ان کے اوپر پابندیاں لگا دی جائیں ان سے بلواسطہ اشارہ ملا کہ اگر ان کو اور لوگوں نے تسلیم کر لیا تو ہم بھی تسلیم کریں گے تو اب دیکھتے ہیں کہ دوہا میں بل آخر کیا شکل بنتی ہے اس مذاکراتی عمل کی جو کہ گزشتہ سال ستمبر میں شروع ہوا تھا لیکن قابل میں موجود ان خود غرض لیڈروں کی وجہ سے تاتل کا شکار ہوا جو افغان عوام کو مسئبتوں میں اور مسائد میں مقتلہ کر کے خود بیرونیو مالک میں مظاہر آرام کی زندگی گزاریں گے